وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا اس وقت جو ہمارا تھیٹر ہے ہنی جی اس پہ کس چیز کی کمیہ آپ دیکھتی ہیں کہ وہ چیز اگر پوری ہو جائے تو تھیٹر انڈسٹری جیسے قوی خان صاحب تھے سوہیل عمل صاحب تھے اور امانولا صاحب تھے ان کے دور میں جیسے ڈرامے تھے فیملییں جوگ در جوگ دیکھنے آتے تھے لیکن اب لوگ آتے ہیں دیکھنے لیکن جو فیملی کی تعداد ہے وہ کم ہوگی ہے تو کیا ایسا کیا جائے کہ فیملی دوبارہ جو ہے وہ آپ کے تھیٹر کی ط آجے دیکھیں بات پتہ کیا خیز ہے ڈرامے ابھی بھی برے نہیں ہو رہے ڈرامے اچھے ہو رہے ہیں اب یونٹی نہیں ہے آرٹسٹوں میں پرسٹ فال تو جو مین اور میجر پرابلم ہے کہ یہاں پہ یونٹی نہیں ہے یہاں پہ ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانک ہنچنے لگتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنے کی کوشش کرتا آپ نے آپ کو نیٹ اینڈ کلین دکھانے کے لیے یہ غلط ہے آپ اور پھر آپ جس تھیٹر سے آپ آبستہ ہیں جہاں سے آپ کا روزگار ہے یہاں سے آپ اپنے بچوں کا اپنی فیملی کے لیے رزق لے کے جاتے ہیں آپ انہی آرٹسٹوں کو برا کہہ رہے اسی تھیٹر کو برا کہہ رہے اسی ڈاریکٹر کو برا کہہ رہے اسی پرڈیوسر کو برا کہہ رہے یہ نہ کرے کوئی برا نہیں ہے انسان میں خود بھی اتنی قوت ہونی چاہیے یا سنس ہونی چاہیے ہم بھی کام کرتے ہیں ہم بھی کام کرتے ہیں ہم اسی تھیٹر میں کام کرتے ہیں اسی ٹی وی میں کرتے ہیں انہی فرم انڈسٹری میں کر رہی ہوں میں الحمدللہ ک بھی کسی نے کچھ نہیں کہا یار بہت نائس لوگ ہیں یہ نون پروفیشنل لوگوں نے آکے ہماری فیلڈ کو گندہ کر دیا ہم جیسے آرٹسٹوں کو بھی خراب کر دیا ہم خاندانی لوگ ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں بہت سارے لوگ دیکھ کے بڑے بیٹ کمنٹس بھی کرتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو بندہ یہاں پہ کام کر رہا ہے وہ پیچھے سے کنجری ہوگا یا وہ خانسا بھی ہوگا نہیں ایسا نہیں ہم مجبوریاں بہت سارے ایسا وقت لے آتی ہیں جب انسان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے پاس چوئیسی بہت کام ہوتی ہیں پھر وہ جو ایزی لگتا ہے جو کسی کا جہاں تک سپورٹ کرنے کے لیے پیچھے لگتا ہے کہ میں یہاں انٹر ہو جاؤں گا تو وہاں تک لوگ انٹر ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہم بڑی اچھی فیملی سے بیلانگ کرتے ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ بھورا نہیں ہے ایکٹر خود اپنی گلتی کرتا ہے اور سب سے بڑی آرٹسٹوں میں یونٹی ہونے چاہیے جب یونٹی ہوگی فیملیز بھی آئیں گی ڈرامے بھی اچھے یہ تو اپنی من پسند نون پرمفیشنل لڑکیوں کو تھیٹر میں کیوں لے کے آ رہے ہیں ان کو کام پرڈوسر دیتے ہیں کچھ تو بہت سارے ایسی ہیں یہ خواتین جن کے بچھے سفارشے بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے تماشوین بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے اس فیلڈ کو چوز کیا ہے تو خدا رہا اس فیلڈ میں کام کرنے والے جو آرٹسٹ فنکار ہیں جو پیور آرٹسٹ ہیں جن کو کام کرنا آتا ہے جو اپنے فن سے جنہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے یہ ایسے نہیں نام بن گئے میڈم نرگز میڈم خشبو میڈم فلانی میڈم فلانی یہ یار ان کی محنت دیکھو ان کی سٹرگل دیکھو انہوں نے نام ان کا کریڈٹ ہے ان کے کریڈٹ میں فلمیں ہیں ان کے کریڈٹ میں کوئی ڈراما سیریل ان کے کریڈٹ میں کوئی شو ہے کچھ نہ کچھ ہے تمہارے کریڈٹ میں سوائے مجروں کے کچھ ہے ہی نہیں بیڑا خرق جائے اور تم لوگ کہہ دیو یہ فیلڈ بری ہے فیلڈ بری نہیں ہے آپ خود بری ہو ہم لوگ کبھی بھی اپنے روزگار کو برا نہیں کہیں گے ہم اچھے ہیں نا تو ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہتا پرڈوسر اس حد تک مجبور ہو جاتا اس قدر وہ وہ ان کی خان صاحبوں کی مثال ہے نا کہ اترلہ خان صاحبہ اللہ پاندیہ نے روکیں اتنا دکھاتی ہیں خدا کے قسم اپنی دنیا کی مجبوری ہے ماں ہسپٹل میں بھائی نے شہی ہو گیا ہے بیٹے میں ادھر میاں نے مجھے ڈیووز دے دی ہوئی ہے تو پرڈوسر بھی ایک انسان ہے وہ بھی ہم ہی ہیں میں ایزے پرڈوسر بھی کام کرتی ہوں تو کیا مطلب پرڈوسر کے اندر دل نہیں ہوتا تو وہ تو خدا کا خوف کر کے نے ایک بندے کو اس کہا کہ چلو اس کا اگر بیس پچیس ہزار سے یا پچاس ہزار کے اس کے گھر کا سسٹم چلتا ہے وہ اس لیے اس کو ساتھ رکھتا ہے کہ چلو یار اس کی کوئی بدوہانہ لگے یار چلو اس کی بدلے ہو سکتا اللہ رزق دے لیکن ان چیزوں کا وہ نجائز فائدہ اٹھاتی ہیں ایک ڈراما کرنے کے بعد دوسرے ڈرامے میں کہہ دی اچھا اس نے تو مجھے یہ کہا تھا انہی خاننا خراب ہو ایک سے تھا انہوں کو کام دین دینے دوسرا دوسرے انہوں نے بارے جو غلط گلنا کر دی ہیں انہر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں